دوستو اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر مسلمانوں کے سخت دشمن تھے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تو اسلام کو عمر یا ابو جہل کسی ایک سے تقویت پہنچا یعنی طاقت پہنچا اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور حجت عمر وزی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے یہ وہی عمر تھے جنہیں کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ایک منصوبہ بنانے کے لئے رازی کر لیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے فخر کے ساتھ کفار سے کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تمہارے حوالے کروں گا اور تم سے سو اونٹ کا انعام لوں گا جو تمہارا وعدہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ خود یوں بیان فرمایا ہے کہ میں اسلام اور حضور صلی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت میں بہت سخت تھا ایک دو پہر میں مکہ کے راستے جا رہا تھا کہ مجھے ایک شخص ملا اس نے مجھ سے پوچھا کہ اے خطاب کے بیٹے کدھر جا رہے ہو تم اس دن سے بیزاری اور عداوت کا اظہار تو کرتے ہو مگر کچھ خبر بھی ہے کہ وہ دین یعنی اسلام تمہارے گھر میں بھی داخل ہو گیا ہے اس کے بعد اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ ان کی بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گسے میں بھرے ہوئے گھر پہنچے دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون جواب دیا کہ ابن خطاب ان کی بہن نے دروازہ کھول دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن سے کہا اے اپنی جان کی دشمن میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین بدل ڈالا ہے پھر حضرت نے اپنی بہن کو اپنی چھڑی سے اس قدر مارا کہ ان کا خون بہنے لگا اس نے کہا کہ بھائی جو چاہے کر لو میں تو اسلام قبول کر لیا ہے اب اس مذہب کو میں نہیں چھوڑنے والی اس غصے کے عالم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کتاب یعنی قرآن شریف پہ پڑھی انہوں نے بہن سے پوچھا یہ کون سی کتاب ہے مجھے دو بہن نے کہا یہ میں تمہیں نہیں دوں گا کیونکہ تم اس کتاب کو پڑھنے لائق نہیں ہو یعنی تم ناپاکی کے حالت میں ہو اور قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جسے پاک صاف لوگ ہی چھوڑ سکتے ہیں جاؤ تم پہلے غصل کرو وضو بناو اس کے بعد میں تمہیں یہ کتاب دے سکتی ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصل کیا اور قرآن کو ہاتھ میں لے لیا آپ کی نظر سورہ حدید کی پہلے تین آیت پر پڑھی اللہ تعالی اس میں فرماتا ہے اس کا ترجمہ آپ سن لیجئے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے اور وحی عزت و حکمت والا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیسری آیت پر پہنچے تو اسی وقت ان کی زمان سے قلمہ شہادت جاری ہو گیا اور قلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے گھر والے یہ سن کر مارے خوشی کے باہر نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دارے ارکم میں قیام پذر تھے یعنی وہیں آرام فرما رہے تھے تو دوستو آپ نے سنا حیرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا پورا واقعہ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پرسند آیا ہوگا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تر یہ بات پہنچ سکے وہ جان سکیں اسلام کی حقیقت کو اسلام کی سچائی کو السلام علیکم خدا حافظ